تارچ لگا کے ایک ایک گولی اور مارو دیکھو کوئی سالہ زندہ مت ہے ایک اور وارنہ نے یہ کیتا ہے انہیں نے کیتا ہے کہ ہر لاش نو تارچ لگا کے ایک گولی مارو او گولی میں نو ہی اس خبے لاتنو بجی جڑی اندرو جا کے میرے سجے پاسے دے جوائنٹ پر تھی جوائنٹ میرا توڑ کے تھی رک گئی سی ملتا ہے جا دور ہے جا دور ہے جا ترمائل تھا تھی انسرچنززی بازی دور کشمیر دموں کشمیر دو بچ رب اینہ نے پہلا تو ہی کافی خوفناک جگہ دو بچ ایک خوف پہلا ہو جاتی دورماؤلہ صاحب ایت سے کچھ ایسا پربانت سے سی ایسا کچھ لگتا سی کہ جا دور مالا کچھ اثر سی کیونکہ بلک انٹر ہی آپ کے گایا جا میں اندوستان نہیں جاتا تو سکھوں کا نرسنگ ہارنا ہوتا ہے اپنے کا ببکتے میں چھوٹا ہے کہ میرے کاردی پانچ بندے جس میں میرا بیٹا میرا پرہاوی شامل ہے پانچ بندے شہید ہو گئی میں خود دکمی ہو گیا لیکن پھر بھی حجرت نہیں کیتی کشمیر تو مائی گریشن نہیں لی آج یہ تھے بیٹھے لیاں ڈاٹھ کے یہ تو سبتہ پیل ایک مہین چیز ہے کہ سکھ جڑھا ہے گروہ گوبن سنگ در سنگ اور ٹردہ نہیں ہے جیتے ہوئے رہے گا اپنے بالبوتے تر رہے گا ایک قربانی جیڑے کھٹے دے وچھ ہوندی ہے وہ کھٹا اس کھون دے نال ہی اوباریا جاندہ ہے جس لئی اس وصو نے اپنی قربانی دیتی ہے اپنا کھون دیتا ہے اے ہو جی کہاں نہیں ہے اس چٹی سنگ پرہ دے تر رہے دے بچھ کشمیر دا یہ علاقہ آج جی پوری دنیا دے بچھ اس کھون دیتاواریک نو سرج دا ہے جو ایس علاقی دی وصو نے سامنے ہو کے ویکھیا ہے جس کٹنا دا آج جی وی اتھوں دے ایک بچھے نو پتا ہے آپ جی جاندہ ہی ہو کہ مارجدہ یہ مہینہ جدوں بھی چڑھ دا ہے کشمیر دے سکھ اس کھونی سندابد وچھ چولس جاندہ نے اس کھونی سندابد دردن اپنے نال رکھ دینے جو آج تو تئیس سال پہلا اس علاقے نے پو گیا ہے اس بارے پہلا ہی دو پاگادے وچھ ایک ویڈیو آپ جی سامنے رکھی ہے جس نو کی آپ سنگتہ نے بڑا پیار بکشیا ہے جدے وچھتی سنگھ پورا دے اس کتلے آنو وستار پوروک جاندگاری دے کے تو آج سامنے رکھن دی کوشش جڑی ہے اوکیتی ہے پر ایک پاویا پاک کننا بھی او نو پبلش کری ہے ایک اے رہندہ ہے کہ جو کٹنا کرم کسی دی ہنڈائی ہوئے ہوئے او اسی او چیز ویکھ نہیں سکتے چھتی سنگھ پورا دے بچوی ایک کٹنا کرم جنہ نے او نو دیواران دے نال کھڑے ہوکے اس کھون دی اس کالی رات نو سامنے ہوکے بیکیا جنہ نے او رات نو اپنے سامنے ہنڈائیا کس طرح او نو دے نال او نو دے سنگھ او نو دے نال دے ساتھی او نو دے پروارک ممبران نو او نو دے سامنے ہی شہید کیتا گیا ایسی ہی شکچیت ساڑے سامنے آج موجود نے اے نے چھتی سنگھ پورا قتل عام دی ایک بہت ہی اہم شکشیت جنہ نے ناک اول چھتی سنگھ پورا دے دکھ ہنڈا دیکھیا ہے سگو اے نو اپنے اوپر ہنڈا آیا بھی ہے میں گل کر رہا جی سردار نانک سنگھ جی دی جو اے سامنے ساڑے نال موجود نے پہنے تھا پائی صاحب جی آپ جی دے بہت بہت سواگت کر دیاں کہ آپ جی نے مڑے قوار سانو سما دیتے ہیں جو چھتی سنگھ پورا قتل عام بارے آپ جی نے سانو اے آج دی اس سیشن واسے سما بکشیا تھے تو اڈا سواگت کر دیاں فتح پرمان کرو جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح سنگت جی سردار نانک سنگھ جی چٹی سنگھ پورا دے اہو ایک مینا بھستی ہے جنہ نے ایس قتل عام نو او سمیں کھڑے ہو کے دیکھیا سی اتے اپنے اوپر اے سنتاپ نو ہنڈایا شریرک پکھوں پروارک پکھوں انہ نے اے سنتاپ نو ہنڈایا اج سردار نانک سنگھ جی ساڑے نان موجود نے ایس گال پکھوں بھی خوشی ہے کہ سدگرو نے انہ نو سید یافتی بخشی تانجو اج دی نوجوان پیڑی جڑی ہے اے ستیہ تو سید لے کے اج اے ستیہ آس نو دنیا تک پہنچاوی کی کشمیر دے پرکھیاں نے ساڑے لے کنہ کھون بہا کے اس تر تی نو سنجھویا ہے سونا کے سارا کچھ سردار نانک سنگھ جی پاسو کہ کس طرح کچھ ہویا اج دے سمید بیچ سردار نانک سنگھ جی گردوارا پربندک کمیٹی زیلا آنانتناک دے مانی یوگ پڑھا آنساوی نے تے آج گردوارا پربند دن ہووی پوری ہی سوچا جی اگوائی دے نال چلاؤں دے نے سو پائی صاحب جی جس طرح کے پورمکا دے بچ دسیا کہ چٹی سنگھ پورا داؤ کتلیاں نا تواڑی اکھان تو نکدے نکلنا ہے نا کشمیر دے ایک بچے تو نکدے نکلنا ہے اجوکے یوگ دے بچ بھی ایس کتلیاں بارے ایک پولٹیکل سو وچ دیکھیا جاوے جہاں پھے رہو دیش دے سوشل پرسپیکٹی بچ بھی بیکیا جاوے تا ایک کتنا کرم بہت پرباوق توڑتے لوکان دے ہردے وچ بسیا ہویا تے آپ جی او جنہ نے اوز کتنا کرم رو بیکیا سنن دے آئے یہاں سارے کولو پر تاڑے کولو اج سننا ہے تو اڑے کولو کتنا کرم دیکھنا ہے کی سردار نانک سنن جی نے اوز سمیں کی کچھ ہنڈایا کی کچھ بیکیا جی فتح پروانوں وائکر جی کا خالصہ وائکر جی کی فتح سب تو پہلا میں ورسہ چینل اکبانی چینل آپ جی اندر بہت بہت انہار کردہا ہے جڑے آج ساڑے کولو پر جہن اور ہر ویلے کمیٹیر دے ہر کاز ہر معاملے وچ تسی اس مسئلے نو جڑے کمیٹیر دے کوئی مسئلہ ہندہ ہے وہ جاگر کردے ہو یہ آپ جی بہت بڑی بڑا یوگدان ہے سو میں آپ جی تنواد کردے ہویاں آج جہاں جہاں تو سنی ویشہ رکھیا ہے ساڑے چٹھی سنگھ پرے دا کانڈ ہویا ہے ویر جی ایک کانڈ بی مارے دو سار نو واپ رہا ہے کھولی دا جنسی بی مارچ پونے اٹھ دا ٹائم سی شام دا کہ کچھ ہتھیار بند لوگ جنہیں آرمی دی یونی فارم پائی سے وہ ساڑیا ایتھے ایک گروہ کا باغ ہے پچھے میرے اس پاسے اس پاسے وہ ایک رستہ ہے پائدل کوئی گھڑیا رستہ نہیں ہے پائدل ہی اور لوگ کو درو آئے نال ہی پہلا جہاں انٹرنس اپنڈ دی ساڑا مالا ایک شوکین پورا اس مالے وچ ہوئی ایک گردوارہ ہے اس گردوارے کول پہنچ کے انہیں نے اتھے مالے دے ستارہ بندے کارو کڑ کے کھڑے کی تے اُتھے کھڑے کر کے آئے پھر سنٹر گردوارہ ساڑا ایک مین گردوارہ ہے گردوارہ سمندری حال اتھا ہی کچھ بندے گردوارہ سمندری دوانتو بات اوہ بار کھڑے سنٹر ڈیٹی کول انہوں نے ساڑوں اتھے روکیا روکے آکھن لگے آکھن لگے کہ آئے تو آڑنا کوئی گل کرنی ہے ساڑنا کوئی گل کرو اتھے کھڑے ہو جاؤ تے ہور انہوں نے کیتا ہے کہ بندے پہ ایج کے نال لگے ساڑے گردوارہ دے کارسن جہاں میں ساڑا کار ہور باکی دے کارسن اتھے روڑے جینٹس سن اوہ انہوں نے بلا کے لئے آئے ٹوٹل انہیں بندے تھے کھڑے ہو گئے انہیں بندے جدو کھڑے کیتے گئے تے سامنے کھڑے ہو گئے اتھار بند لوگ انہوں نے ایک سی او بڑھن دا سی جنہوں نے سی او صاحب کہا کہ کہن دے سن دریکشن دیندہ سی تے بند سی پون بہتر کر کے نام بلان دے سن آپ پس بھی چھو مینوائل گل اتنی ہوئی کہ جدو دیکھا کہ انہوں نے لائن لگاتی تے میں نے کچھ ایسا فرنا فریا مارائی نے کچھ ایسی سیدھ دی کہ ساڑے وچ ایک صدار صاحب صدار چرنل سنگھ جو کی فوجی ریٹائر سی بہت دلیر بندہ سی اس تو بعد اس نے امیلیشن ڈیو بچ بائی ساتھ غر سرس کی تھی وہ تو ہی ریٹائر آیا لیکن پھر بھی بہت بڑا دیرے سی ہو وہ جتے کھل جاندہ سی تھام ہل جاندہ سی بڑا وہ نہیں ہل دا سی اس دو میں آواز ماری کیوں کہ میرے تو تھوڑے دوری لائن بھی سی میں نے آواز مار کے آنکھے کے فضا چرنل سنگھ جی یہ تو کچھ ہونا ہے کیونکہ ساڑے اس کارن تو پہلے وند ہما گاندربل وہ تھے کشمیری پندر نال اچھا یہ سندھی ہوئے دس ہی پہلے تو پھر اس نے میں نے پچھا کہ گالمی اکھا نہیں کچھ ہونا آئے تھے وہ پھر جڑوں تو سی او بننے دا سی سی او کینڈ لگا سیدار صاحب کوئی بات نہیں ہے صرف پانچ سات منٹ لگیں گے اچھا آپ چنتہ مت کرو انہوں نے کیتا ہے کہ انہوں نے بندے آپ نے واقع ہے کہ سی او نہیں جڑا سی او بننے دا سی سو کارڈ سی او انہوں نے آکھے انہوں نے اپنے بندیاں نو کہ تسی جاؤ بھائی ان کے ایڈنٹی کارڈ چیک کرو اور ان کو چھوڑ دو وہ بندے ایڈنٹی کارڈ چیک کرنے لے گے جدو لاشتے بندے کو پوچھے چیک کر دے کر دے اس تو بعد اسی انہوں نے حابج فائر کیتا جدو حابج فائر کیتا تو باقی بندے کھڑے سندھ گناہ والے انہوں نے گناہ کھول دی تر تر مچ گیا بہت گولیاں ورسیاں تھلے لاشتے ہیں ٹیر ہو گئے داس بھی ڈگیا سی لاشتے ہیں لیکن کینڈین جس راکھے تو اس کوئی نہ مارے جس نو را بر رکھتا ہے اس نو کوئی نہیں مار سکتا ہے میرے کپڑے میں گولیاں لگی ہیں میرے کپڑے میں لیکن اندر میں جسم نال کوئی گول نہیں لگی نہیں لگی پہلی پھر بعد میں جس راکھے تو اس کوئی نہ مارے اتنا میں یاد ہے کہ میرے موں چھوائی گھوائی گھوائی لکل دا سی لاشتے ہیں انہوں نے آگیا اسیوں نے کیا کہ بھائی دیکھو ٹارچ لگا کے ایک ایک گولی اور مارو دیکھو کوئی سالہ زندہ مت ہے ایک اور وارنہ نے ایک کیتا ہے کھڑے کھڑے تو انہوں نے کی کیتا ہے کہ ہر لاش نو ٹارچ لگا کے ایک ایک گولی ماری او گولی میں نو ہی اس خبی لاتنو بجی جڑی اندروں جا کے میرے سجے پاسے دے جائنٹ پر جائنٹ میرا توڑ کے تھے رک گئی سی اتنا کر کے پھر ہو جائے ماتا جائے بارد جائے ہندے نیرے لگاندے لگاندے جدروں آئے سیں ادھروں واپس چلے گئے اور تو مگر ہو سارے دیکھے پورا جتنیوں بھی بندے سن ٹھارا ٹھارا ٹیٹے ہی ہوگی دی سی کہ اول ایک میرا کزن سی سرطہ آئی سنگھ اس نے نام سی اوہ زندہ سی ہے جی میرے نال اوہ زندہ سی اس نے میں اوہ تھوڑا آوازان زندہ سی چپ کر آیا چپ کر آیا کہ میں انہوں آکھا آکھا کہ بھائی آواز نہ دے کیا پتہ ہے پھر واپس نہ آکے میں انہوں مہار جان کچھ چپ رہے کچھ سما کوئی ادھا کنٹہ پونہ کنٹہ بیٹھا اس تو بعد جدو نکل گئے پھر پرنڈ لوگ آئے لوگوں نے دیکھیا کہ یہ واپرے آئے میں انہوں آکھا کہ بھائی جنہیں بندے کھڑے سن سارے ہمیں کوئی انکانشس نہیں رہا ہے جتنے ہی بندے ہیں سارے ٹی ٹریقہ دیتے ہیں ہنٹو شاہ سن دو انہوں بچاؤ اچھا اوہ پھر ہونے سانو چک کے ساڑے کھر لے گے ساڑے کمرے بچ رکھیا ہوتے ساڑے پرنڈ دا ایک نوجوان بچارہ جو میڈکل بچ کام کرتا سی وہ آیا اس نے اپنے جو کچھ جیتوں سے بودی انسار سانو دعائی شوائی لائی زخماتے لیکن کچھ نہیں ہو سکیا پھر ساڑے کیونکہ دیشت فیل گی سی پرنڈ بچ سادم نے سی ٹیلی فون دا کوئی سادم نے سی ایک گھڑی سی تھے بس سرس لگی دی سی سٹی جان دی سی سویرے اس نے بھی ٹیئر بسٹ کر گئے دیسا ایک ٹرک سی کھڑا لوکل اس نے بھی ٹیئر بسٹ کر گئے دیسا پہلا تو ہی پری پلانڈ کر کے رکھے ہوئے دیسا پلان پلان سی بنے دا پھر ساڑے بند اتن جوانہ نے بڑی حمد بڑی جرت مند جنال اور اس دردنوں ناسہنے ہویا انہیں نے بہت کوشش کی تھی اور کھڑے ہو گئے اٹھ کے نال دے ایک صدار گیانی راجل سنگھ سی دوجہ سی صدار چمند سنگھ تیجس ماسٹر جوگندر سنگھ جی انہی تن بندے اٹھے اٹھ کے اسے نیری وچڑ اسے تہشد وچڑ اور جا کے ساڑے نال ایک پنڈ ہے رمبے سنگھ پرا اٹھے گئے ہڑی ہیں باڑی سنگھ کہنے ہاں سی اٹھے لینڈ لائن فون دی سولیت سی انہیں اس لینڈ لائن فون تو اسے چو مٹو نو فون کی تا پھر اگے جا کے اسے چو نے اسے پی نو کی تا پھر پلیس آئی کنٹا لگیا اور ساگے سدھی ساڑے کا ڈریکٹ ساڑے کا پو جی انہیں پہلو سانوں اٹھے زخمی سان سیں سانوں چکے چکے تھے ہسپیٹل وال لے گئے لیکن میرا اڑا کزن سی بچارا اس نے کافی گولیاں لگی اٹھے ہی جو دوں گھڑی بھی پانڈ لگے تو اٹھے ہی دم توڑ گیا تو اٹھے تھے ہی رہ گیا میں کلہ پھر میں نو لے گئے ہسپیٹل انتناک انتناک تو پھر میں نو ریفر کرتا برزرہ باغات اٹھے راتی میں نو رکھے آ گیا کوئی خاص ٹیٹمنٹ نہیں ہویا اس تو بعد سوید جدی ہوئی میں مانیوک صدار ڈاکٹر جلجی سنگ جی سن جڑے ساڑے ہونڈ رہے دینی ہیں وہ بچاری ہو تھے آگے ہسپیٹل میں انہیں میں نے گل کی تھی تو میں نے واقعہ کہتے میرا کوئی لائے نہیں ہو رہا ہے میں نے کہتے شفٹ کرو پھر انہیں ڈیوکام سنگرنال گل کی تھی گل کر کے انہیں میں نے آرمی ہسپیٹل شفٹ کر دیتا جتے جا کے میرے پھر اوٹھے آرمی ہسپیٹل میں آپریشن ہویا اس طبعے میں پچیز دن دو تھے ہسپیٹل آرمی ہسپیٹل سرنگر بردامی باگ پچیز دن دو بعد پھر انہیں نے آکھے کے جڑا اسی کچھ اندر درائے دا سسٹم سے اٹھیں کر دیتا اور انہیں نے جڑا یہ چوڑا ہے ہپ جوئنٹ اس نے چینج کرنا ہے کسی آرمی ہسپیٹل لے جاؤ پھر میں نے اٹھو رہے پچھلے سال چڑھائی کر گئے انہوں نے مارا جاپنے چرنہ میں نماز بکشر میری ازناس ہے انہیں نے بہت سونے ٹنگ نال ہمدردی نال پیار نال دکھ وڑھا کے میرا علاج کیتا کہ انہیں نے میرا چوڑا ہے رپلیس کیتا ہے آج تربی سال ہو گئے ہیں میرا چوڑا رپلیس ہوئے دا ہے تو پھر پورا تسی پرتانت پڑے چنگیز دن دست سے آئے کہ پھر پورا تسی پرتانت جو تو سی اکھیاں ویکھیا ہے میں تے سمیدہ ہاں کی ایسی آج سوڑے کولو سنے آلیں سکو اے ورطانت سی ویکھیا ہے تو آڈے کولو اسی وہ ورطانت سن رہے ہیں میں اے ارج کرنا چاہوں دا کہ تو انہوں پتا ہوا کہ دور ہے ترمائل تا تے انسرچنز جوڑا سی کشمیر دمو کشمیر دو بیچ تے میرا رڈی نو پیلا تو ہی ایک کافی خوفناک جگہ دو بیچ ایک خوف پہلے ہویا سی تو ماں ہولا سا سی اچھے کچھ ایسا پربانت سی ایسا کچھ لگ دا سی کہ اچھے ٹرمائل دا کچھ اثر سی چٹی سنگھ پورا لائکت دو بیچ دیکھو جڑے تھے میجارٹی کومنٹی ہے او تلال ساڑھا آپس بھی بہت بڑا پیار ہے عجیبی ہے پہلے بھی کرتے ہیں ساڑھے دل کوئی ایسا کوئی ویٹھ کر رہا انہوں نے نہیں کیتا ہاں جی دوئی گال رہی سکوٹی جی سکوٹی ساڑھے پنٹے بھی نہیں سی سکوٹی جیڑی سی ایک آرادہ کیمپسی ساڑھے پنٹوں کے تین کلیمٹ دور ہاں جی او تے سی سکار نے رکھے دا سی باقی اس طرح کوئی ساڑھے کوئی خاص انتظام نہیں سی کہ میں نے آٹھوں نے انہوں نے سولت واسطے کوئی سکوٹیا پر بند کریئے ایسا کوئی گال نہیں سی ایک گال ہے کہ اس دن بل کلنٹر راشترپتی امریکن راشترپتی نے ہندوستان دا دورہ کرنا سی بلکل جز دا ایک کارن بڑھے ہیں میں دوں ایک جابدہ ہے اور ہیوی ریل کیونکہ بل کلنٹر ہی آپ کہا گیا جی میں ہندوستان نہیں جاتا تو سکھوں کا نرسنگ حال نہ ہوتا اپنے کب درد ہے درد ہے سو اے اس نو دوستان واسطے کس نے کیتا ہے کڑی جنسے نہیں کیتا سرکار نے کیتا ہے گیر سرکار نے کیتا ہے کس نے کیتا ہے ان دوستان واسطے کہ مانیٹی نو تیتھے کی ہو رہا ہے سو اس یہ جی چیزہ ہن اپنے ملک بھی چرا ہے کہ اس طرح دے اگر مانیٹی نو اس طرح جر کیتا جائے تارگٹ کیتا جائے بلید پکرے بنایا جائے میں نے کہا دے اچت نہیں ہے برکل جی سو آب جی جس طرح داثرے ہو اور دیکھو آج تربیس سال بید گیا بلکل کیونکہ جس ویلے ایک آنڈ ہویا ساڑھا اس ویلے سرکار نے ایک کمیشن دا انونس کیتا انکواری بارے میں دادا ہے جو انکواری کر گیا لیکن آج تک وہ انکواری نہیں ہو سکی ساڑھے نارلیٹڈ ایک پتھری بلد مسئلہ سی جو کیونکہ ساڑھا کانڈ تھی آیا تھے چار دن بعد کہ اے ہو ملٹرنس ہیں جو نے ایک چھٹسنگ پر اکانڈ کیتا لیکن بعد میں جو دوں اس دی انکواری جب ہم آیا اس دی تھو انکواری ہوئی اور سارے پھیک نکلے لیکن افسوس ہے میں نوں کہ ساڑھے پینتیس انکواری آج تک نہیں ہوئی تو نہ کوئی سوچ آج دا کوئی مدہ چکیا گیا سنٹر گورنمنٹ نہیں یا سٹیٹ گورنمنٹ نہیں اور ایک گل ہور اہم گل ہے کہ دوزار نو وچ اس ویلے دے چیپ نٹر ڈاکٹر فارق عبداجی جو اس ویلے چیپ نٹرسن جینڈ کے بچ دوزار انہیں دوزار نو جدو انہیں دی حکومت چلی گئی جیسی تو انہیں نے کشمیر سکھ سنگت ایک اجلاس بچ پریس کلاب جمہو بچ ایک انہیں نے بیان دیتا سی کہ میں سکھ سمودائے سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے چٹسنگ پرہ سانے کے انکواری کرنے سے روکا گیا بڑا افسوس لگ دا ہے سانو اس گلد ہے اس سنو کے کہ ایک اہم لیڈر اہم جڑا سویلے موکد ہے چیپ نٹرسن اس نے ایک گلد آنکھی ہے ایک کیوں آنکھی گیا ہے کہ کیوں روکیا گیا اس نے کون ہے جس نے روکیا ہے انکواری کرنے کو میں بڑا دکھا ہے اور اسی آج تک ساری سکم لیڑی ہے ایک شک بچ ہے کہ اسی شاید یہ تھے رکھے گئے ہیں کشمیرے پر بلی دے بکے بڑا گئے اس سانو جاپتا ہے بلکل سو آپ جی نے بڑے وستار پوروک جان کری جو ہے انہوں کو لئے لئے ہے ایک گالہ جڑی یہ ہے ہون دیا کہ جدہوں انکواری دی گالہ ہے وہ پچھلے سال بھی اپندہ سیہ سی کی سردار اشبال سنگ جی اورہ نے اسی آٹی آئی فائل کیتی سی آٹی آئی دی بچ جو پتری والد انکاؤنٹر سی جو چیف جوڈیشل کمیشن نے کیتا ہوئے اسی پر چٹی سنگ پورا بارے ایسی کوئی بھی کمیشن جڑی نہیں بٹھائی گئی اسی تو جس اس دے لئی اسی اے سمیدے ہاں کہ ہارے چیز پر آپ پتھ ہو سکتی ہے مایا ایک چلاز ہے سارا کچھ میڈیکل ایٹ پر آپ پتھ ہو سکتی ہے آج چٹی سنگ پورے دے بچ وے کو سارے ہی پینڈ چڑھ دی کلا دے بچ مانیوک سردار نانک سنگ جی آج چڑھ دی کلا دے نال گردوارہ پرماندنو سے سام رہنے پر دیڑی آج بھی ایک سوال ہے تو اڈے کاردے پانچ جی تو اڈا بیٹا کہ میرے کاردے پانچ بندے جیسے میرا بیٹا میرا پرہاوی شامل ہے پانچ بندے شہید ہو گئی میں خود زکمی ہو گیا لیکن پھر جو حجرت نہیں کی تھی اس میر تو مائیگریشن نہیں لی آج یہ تھے بیٹھے رہے ہیں ڈٹ کے یہ تو ایک سبتہ پہلے ایک مین چیز ہے کہ سکھ جڑا ہے گروہ گوبن سنگھ دے سنگھ اور ٹردہ نہیں ہے جیتے بھی رہے گا اپنے بالبوتے تر رہے گا چڑھ دی کلا دے چڑھ دی کلا دے رہندا ہے دوچی گال دیکھو آج یہ تھے اپنا ورسہ سمال کے بیٹھے ہیں لیکن افسوس ہے میں نو اس گلد ہے کہ اس ساڑھے کا کیوں اور ایک بہت بڑا لامہ ہے ہندوستانی سرکار تھا کوئی بھی سرکار آج دی موجود سرکار ہے پیچھے سرکار آنگئی ہیں انہوں پر ایک بہت بڑا ایک لامہ ہے کہ ای افسوس ہے افسوس نہ کہنا ہے میں کہ آج تک وہ نہیں انکواری نہیں کر سکے کتنے فیل ہوگی ہے گورنمنٹ بہت بڑے مسئلے بڑے بڑے انکاؤنٹس بڑے بڑے انسیڈنٹس جڑے ہند گورنمنٹ نے کڑے ہند لیکن افسوس ہے میں نو کہ پینتیس سنگان دا یہ جیشہ جاتا ہے اس نے انہوں نے پروو نہیں کر سکے ایک کلپٹس کو انہیں سرپیس نے نہیں لیا سکے ہاں جی بلکہ کونٹس ہند بڑی دکھ دائیوالی گار ایک دکھ جڑا ہے کمیٹی میں ساری عمر آئے گا ایک دن ازدہ حساب سرکارانو دیرنا پائے گا یہ بھی میری چتاب نہیں ہے یا کس ہمہ آئے گا ازدہ حساب جڑا ہے سرکارانو دیرنا پائے گا میں ایک گل ایس تھے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پرشانشکی طورتے ساڑا گلہ جائز ہے اسی کرنا بھی چاہیدہ ہے کہتے تو انہوں لگتا نہیں کہ برادری طورتے اسی بھی لائے کر کے ہیں جتے بندک طورتے اسی بھی لائے کر رہے ہیں اہو گلت صحیح ہے ایک عالتواری بلکل میں اس دنہا سہمت ہے کیونکہ دیکھو سارو چار سو پچیس سرکار نے کر رہا ہے ریسنٹلی جس دیوے جڑے تھے نان مائگرنٹ کشمیری پندت تھے انہوں نے اوصولیتے مدریا ہیں جڑی ہیں مائگرنٹ کشمیری پندتوں نے مدریا ہیں لیکن سکھانو گی نور کیتے گیا سکھتے تھی بس رہا ہے ساڑی پنجابی نو ختم کرتے گیا ساڑی ہون نو پنجابی ساڑی ہوند ہے ساڑی مادی زبان ہے اس دنہا مطلب ہے کہ سکھان دی ہوند روٹان دی کوشش ہو رہی ہے لیکن یاد رکھو کہ ایک چھوٹا جہاں پتھر بڑے پتھروں جاتا رس نہیں دے گا تتا ترنے پتھر نہیں رہے ٹک سکتا یہ بھی ایک بہت بیچتا سکھان دی نال اس طرح نہیں ہوئے گا ویتکرہ ہوئے گا میں لگتا ہے کہ حالات ہو دو جگالی ہے کہ دیکھو ساڑھا مائنیٹی کمیشن سینٹر گورنمنٹ نے کمیشن مائنیٹی کمیشن بڑھایا ہے پہلے کہنے سے تن سو ساتر دفعہ تینی بن سکتا ہے لاغو نہیں ہو سکتا ہے تن سو ساتر دفعہ بھی ٹوٹ گیا ہے یوٹی بنی آئے تھے ہونتے بڑھا ہونتے لاغو ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہونتے انگاری ہوئے ہونتے ہوئے سارے وہ بلکل صحیح دہ ہاں یہ ساری ڈمانڈ ہے کشمیری سکھا دی مائنیٹی کمیشن دا ہوئے آہ اہ سارو چانس پچیون لاغو کیتا جائے دعا چرسن پر دے انکواری ہو ایک چیزیں جڑی آہا ہن پنجابی ناغو کیتا جائے ایک چیزیں جڑی آہا ہن ساری مین ڈمانڈ آہا ہن بلکل اے گالت آری بلکل جائد ہے تینال میں دسنا چاہوں دا ہون کی پرشاشن اے گلت جان بچ رکھی کہ کشمیر دا ایک اے جو تسی سمجھ رہے ہو کہ ایک کٹریشیو والا فرقہ جو ہے وہ ہی فرقہ ہے جنہیں کشمیر دی ہون دنو بچایا ہے یہ وہی فرقہ ہے جنہیں اپنا اپنے آپ نو اگل آکے کشمیر نو سنتالی دے بچ بھی جنہوں تو بچایا پچھلے پینتیس سالہ بچ حالات کشمیر دیکھے ہو جائے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے پورا ورڈ دیکھ رہا ہے سو اتھے جڑے مطلب جنہوں نے ایک ہندوستان چنڈلے چوکے رکھے تھا ہندوستانی نشانی بنی ہی تھے ہندوستانی ہی تھے تو ایک گالت سمجھنے والی ہے اتھے ایک گالت سمجھنے والی اے بھی ہے کہ جتے بندک تاورتیں اسی قربانیاں نو جایا کر رہے ہیں سانو بھی یہ سمجھنا چاہیدہ ہے کہ اسی اپنے اتحاسنو نو برسوئی پیٹھے ہیں نائے کر رہے ہیں میرا تاہید ہے جی کہ اسی تئیس سالہ بادری ساڑھے گندر اے نا پوے کی بھئی آج تئیس سال ہو چکے نے اسی دیکھئے کہ دنیا دے باقی فرقے جوڑے نے وہ بڑے ہی شانو شوقت دے نال اپنے دینانو مناؤن دے ساڑھے برادری دے بچوں پانتی سنگھنا کتنیام کیتا گیا اور اوہ سنگھ تیڑے بچارے نتویارے اپنے کرب کرتے تھے ہیں اوہ سنگھ جو بچارے اپنے نتنایام کر کے گروہ کا عرض بے چھو سنی آدھا دیوان لگا کے شامانو واپس نکلے تھے ہیں اوہ سنگھ بچارے نتوشن اندہ کوئی کسور نہیں سی دو سنے کے کسور بیاندہ کسور سی تھی اکڑھی چنگی گال ہے سو میری آنتے بچے ایک اپیل ہے سرکارانکول کہ وہ میرے بانی کر کے ایک تے ساڑھے مسئلے دیجئے انسیڈنٹ ہویا دی انکواری کرن دو جا جنہیں ساڑھے مدے ہن نمانڈا ہن ساڑھی کمیلٹی نیا انہوں جلتو جال حل کیتے جاوے جو سکھ کمیلٹی نال صحیح طور پر پیار کر دیا ہن سرکاران جو سمجھ دیا ہن کہ سکھ بھی ساڑھا حصہ ہن کیونکہ ہنسے ہندوستانی ہیں ہندوستان وارہ ملک ہے ہندوستان وزن Prague ہندوستان وزني مین کربانی سکھ میری انہوں نے سنتال تو بات دیکھ لو جڑییں ہمین کربانیوں ہن سکھ ہن سکھ نے ہندوستان بچائے تھا ٹائم ٹائم سکھ ہن بچائے ہوئے ہندوستان لیکن سکھ میں جڑی ہے ہندوستان دی جڑA ہے ایک تھم ہے میں سرکاران کول کوئی ساڑھی نیاں نالی میں اپنی سکھ کمیٹی نو اپیل کرتا ہے کہ وہ پولٹیکس کو چھوڑ دے ون جتے بنیوں چھڑ دے ایک چندے تل رہ کے اپنے کمیٹی تل رہ کے اپنے کمیٹی تل رہ کے اپنے پارٹی سسٹم لڑا ہے پارٹی سسٹم نہ کرنے نوجوانا نے لہی کو جگر نوجوان ساڑے پڑے لکھیں نوجوان ساڑے ہر کھیتے تھے ونیا میں کچھ سنتی ہے ناکٹری جاتا ہے انجینر خدا حلات گا نیناکیا اور پڑے لکھیتے تھے ساڑھا نو جان جا سکتا ہے پڑھے لکھے ہیں ہر مسئلے پر جاگے ہوگے ہیں پر افسوس ہے کہ سرکار انسانو بلکل ساڑھے بچے انہوں نے اگنور کر دیا کہ تے ساڑھے بچے انہوں نے نوک رہی جسے لی کوئی لسٹ نکل دیا ہے ایس سار بھی تو نکلے پی ایس سی تو نکلے کوئی سارہ صدار نہیں ہوتا بہت بہت دکھ ہوندہ ہے جب ہی لسٹ دیکھتے ہیں کہ ایک سردار بھی ایک سنگھ بھی نہیں ہوندہ ہے یہ بڑا افسوس ہے جیسی تھی بلکل مانا رہی تھی بجھے سارے سرکار انہوں کیا رکھنا چاہیدہ ہے سارے کوئی پڑھے لکھے بچے ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے پڑھائی نہیں ہے پڑھائی ہے لیکن ساری پڑھائی انہوں دیکھنی جا رہے ہیں بلکل بلکل سردار نانک سنگھ جی نے بلکل ہی اپنے جو آواز ہے اور جو ایک بہت ہی اہم مداج کشمیر دسخانہ بنیا ہویا ہے انہوں دسیاوہ بڑے وستار پوروک دینال اے سوچنواری گال ہے پرشاشن بھی تیا اندوے جاتے بندک طورت سخوی تیا اندوان کی سادہ کنک بڑا نقصان جو ہے اسنال ہو رہا ہے کی بنے گا یہ تھے آن والے پر ایک تھا کشمیر نے جیس فرقے نے سنجو کے رکھیا سی جیس فرقے نے اپنا خون لاکے یہ تھے انہوں دسخنویا قائم کی تھا کہ انہوں نے کوئی جمان نہیں رہ دی کہ انہوں نے اپنا اس طرح ہی سڑنا ہے تو اے چیزیں جڑی آنے دیکھنے والی آنے سو آپ جی تھے بہت بہت تنواد جو کی آپ جی نے اپنا قیمتی سماسہ نو بکشیا ہے تے اے دنال ہی آپ سنگت آوی بہت بہت تنواد جنہ نے اس پوری وڈیو نو بیکھیا ہے جی آپ جرور انو وط ہوا دے جو ہے اگے پہنچاؤ تا جو ہر تک اے آواز جو ہے بلند ہوئے تو اے دنال اداز جادن مغدہ جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پھتے